بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرآمد مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب پی ٹی آئی نے آٹھ فروری کے انتہابات کے حوالے سے ابتدائی حکمت حملی تیار کر لی ہے یہ سٹرٹیجی کتنی کارگر ثابت ہوگی مجودہ صورتحال میں چین اور امریکہ نے بھی انتہابات کے حوالے سے بیانات دی ہیں یہ کتنے اہمہ جائے دیکھیں بلا شبہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لٹ رہی ہے لیکن وہ گزشتہ پروری آن ورڈ یا جنوری آن ورڈ جس وقت سے بھی آپ سمجھ لیں کہ امران خان صاحب کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کے لیے سیاسی حالات جو ہے وہ بھرپور طریقے سے خراب کرنے کی تیاری ہو گئی ہے اس کے بعد سے اب تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی صحیح ان کی جتنی بھی سٹریٹیجیز تھی پولیسیز تھی بڑی حد تک سکسیسفول تھی لیکن کچھ معاملات میں ایسی وہ گیم کر گئے ایسی چال چل گئے کہ جس سے جو نتائج ہیں وہ ان کے لیے فیوریبل نہیں ہوئے صحیح اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لٹ رہی ہے کم از کم ان ان انتخابات کی حد تک صحیح ان صاحب جیل میں ہوں گے اب آوازیں چل رہی تھیں کہ جناب کوئی بائیکارٹ ہو سکتا ہے بائیکارٹ نہیں ہوگا الیکشن کون لڑے گا الیکشن لڑیں گے جو لوگ ان کے پروپوزر سیکنڈرز کو اگر اٹھا لیتے ہیں وہ کیسے ہوگا اگزیکلی صورتحال کیا ہوگی صحیح تو اسٹریٹیجی کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں آرڈز کتنے ہیں کتنی سکسیسفول یہ ہو سکتی ہے اس میں بہت اہم پوائنٹس ہیں کیونکہ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوئے اس کے بعد ایک پریس ریلیس سامنے آئی ہے لیکن پریس ریلیس سے ہٹ کے پھر بہت ساری باتیں ہیں جو کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ آج کل تو انڈرکور ایجنٹس آف پی ٹی آئی تو وہ کس طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ ایونٹس ابھی انفولڈ ہونے ہیں دیکھیں ابھی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ معنیت ہے آٹھ فروری کے الیکشنز کے اوپر شموک و شبات مایوسی پھیلانے پہ تو وہ مایوسی بغیرہ تو ظاہر ہے کہ کچھ کسی جماعت کی نہیں پتھر پر لکی رہا نا آپ سر تو وہ تو ہے لیکن ابھی دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس صورتحال میں اسی طریقے سے جیسے ہے کی بنیاد پہ یہ ملک الیکشن میں جائے گا مجھے نہیں لگتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ٹویسٹ اینڈ ٹانز ہو سکتا ہے اور وہ آنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس صورتحال میں الیکشن کا نتیجہ کیا نکلے گا داندھلا زیادہ نہیں اس سے ہوگا کیا یعنی ایٹ ڈی اینڈ آف ڈے ڈے اگر آپ نے آج سے دو مہینے الیکشن کے دو مہینے یا تین مہینے کے بعد آپ نے پھر سر پکڑ کے بیٹھنا ہے اگر اور پھر وہ سیلیکٹڈ اور سیلیکٹر کی بحث ہونی ہے اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے معاملات ایک جمعود کا شکار ہونے ہیں ملک پر کے زیادہ خراب ہوں گے معیشت بہتر نہیں ہونی تو پھر کیا صورتحال ہوگی سٹریٹیجی پہ آنے سے پہلے امریکہ کا اور چین کا اچھا یہ ان کے بیانات نہیں ہیں یہ ان کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں صحیح دونوں طرف جو ہے وہ ایک چائنیز جو کانسل جنرل ہے ان کا انٹرویو اے ار و کے اوپر چلا ہے اور امریکی جو بریفنگ ہے آپ کو پتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں بڑا ریگولرلی پینٹاگون کی بھی ہوتی ہیں پہلے امریکہ کا بیان اچھا امریکہ آپ کو یہ جو بیان ہے نا یہ بتانے کے بعد میں بتاتا ہوں کہ امریکہ جو ہے نا وہ نائیو یار دنیا سپر پاور ہے اس کو پتا ہے کس ملک میں کیا چال رہا ہے لیکن اس وقت ہمارے ہاں ایک تو ہم خود اپنی امپورٹنس کو اوور ایمفیسائز کرتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم نا جو پوری یہ دنیا کی جو کنٹرول جو بسات بچھی ہوئی ہے اس میں ہماری کوئی لوکل پولٹیکس بہت میٹر کرتی ہے یہ فرینکلی سپیکنگ جب آپ باہر جائیں گے تو باہر جو مختلف حکومتیں ہیں لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جن کی ایمبسیز ہوتی ہیں فاس طور پر امریکی ایمبسی ہے وہ تو آپ کو ریپورٹ بیک کرتی ہے ہیڈکوٹر بتاتی ہے کہ چیز کیا چل رہی ہے کون پاور میں ہے کون پاور سے جا رہا ہے کون پاور میں آ سکتا ہے کون کس کو پاور سے ہٹانے کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کون کس کو پاور میں لانے کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریپورٹ بیک کر رہے ہوتے ہیں اور there is no doubt about it کہ امریکہ is one of the most aware countries ان کی جو اس وقت محکمہ خارجہ ہے اور جو ڈیس پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں ان کو پتہ ہے پاکستان میں کیا چل رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے فضاء کتنی آزاد ہے کتنی صاف ہے کتنی شفاف ہے کیا الزامات ہیں ان کو سب کچھ معلوم ہے اس وقت جب وہ یہ پوسٹرنگ لیتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے کسی بھی دنیا کے لیڈر کو کسی بھی ملک میں سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے حوالے سے وہ پبلکلی اور کوئٹلی ڈیپلومیٹکلی ڈیپلومیٹک چینل سے آواز اٹھاتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن خان صاحب کا ایک سپیشل ماضی ہے امریکہ کے ساتھ 2021 آن ورڈز یا یوں سمجھ لیں کہ 2020 کے آخر میں وہ شروع ہو گئے سے معاملات آن ورڈز جو ہے ان کا ایک سپیشل قسم پڑو انہیں بعد سے وہ ریلیشنشپ ہے نہیں وہ بائیڈن کے پریزنٹ ہونے سے سے لے کر آن ورڈ جو ہے ان کا ایک خاص قسم کا وہ رہا ہے تو ان کا بیان جناب امریکہ نے پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت کر دی ویگ سٹیٹمنٹ ہے بالکہ اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز ہے کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں دے سکتے یعنی کون لڑے گا کون نہیں لڑے گا منص ون منص ٹو سوال ان سے یہ ہوا امریکہ منص کرنے کے حوال سے امیدوار اور سیاسی جماعت کی نمائندگی بارے میں فیصلہ پاکستانی عوام کو کر رہا ہے یقینی بنایا جانا چاہیے کہ انتخابات پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے سوال سپیسفک ان سے پوچھا گیا کہ انتخابات میں اگر عمران ہاں منص نہیں ہوتے تو انتخابات کی اہمیت کیا یہ اس کا منص ہوتے ہیں تو پھر جی منص عمران خان یہ انہوں نے جواب دیا اب جو چینیز جو کانسل جنرل ہیں ان کا سٹیٹمنٹ اس میں جو چیز اصل میں ہائلائٹ ہونے والی تھی وہ ہائلائٹ نہیں کہیں نہیں چلے اے آر وائی کی خبر میں بھی وہ کہیں نیچے جا کے اس طریقے سے بیان کی گئی ہے یعنی اس کو ہائلائٹ کی ہے خبر میں بھی خبر ہے بھی اور چینل بھی جس چینل بھی نہیں چلے جس چینل نے کیا ہے اشرف نئی مشرف پڑی نئی مشرف پڑی جیلائٹر سیٹس آگ گجرات سے اور وہ بڑے اچھے انٹرویوز آپ نے دیکھا گزشتہ کچھ عرصے سے وہ کرتے آ رہے ہیں محمد علی دورانی آن ورڈز جب سے ای آر وی میں آیا بہت بریکنگ نیوز دی مشاہد حسین سید کا انٹرویو بڑا اچھا انہوں نے کیا تھا ان کا ندیم وزلچین کا انٹرویو بڑا اچھا کیا اور بھی بہت سارے لوگوں کے وہ غالباً انویسٹیگیشن سیل کو ہم پہل کر رہے ہیں بلکل ایسی ہے انہوں نے جو انٹرویو کیا اس انٹرویو میں جو زاؤ شیرین ہے انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس گفتگو کا موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ پک نہیں کیا گیا میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں صرف وہ پورشن جو پاکستان میں الیکشن سے ریلیٹڈ ہے اور پھر جس میں ہنٹ ہے پی ٹی آئی ریلیٹڈ ہونے کا انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیان نواز شریف کی پاکستان واپسی آپ کا اندرونی معاملہ ہے اور اگر وہ چوتھی مرتبہ وزارت عظمہ کے لئے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں یہ بھی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے چین کی پالیسی واضح ہے ہم نہ تو ان معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور نہ ہی ایسا کرنے کو درست سمجھتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں اور اس سے پاکستان میں استحقام آئے یہاں تک اس سٹیٹمنٹ کو رپورٹ کیا گیا جو اصل بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مفاہمت کا راستہ اختیار کریں ریکنسیلیشن آپ کو یاد ہوئے جب ان کے فارن منسٹر آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا اور پھر وہ فارن منسٹر بھی فارق ہو گئے تھے پچھلے دنوں میں چار پانچ لوگ فارق ہوئے یا ان کا ایک سکینڈل آیا تھا اس کے وجہ سے ان کے غالباً جب وہ امریکہ میں سفیر تھے تو ان کی کوئی دوسری شادی کا یا ان کے غیرس دواجی تعلقات کا معاملہ تھا تو ان سے استفعہ لے لیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز مفاہمت کا راستہ اختیار کریں ہر سیاسی جماعت اور سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے ان سب کو سیم پیج پر ہونا چاہیے تاکہ پاکستان انہوں نے کہا کہ چند بیرونی اور اندرونی اناثر سی پیک کے خلاف ہیں اب بیرونی اناثر کا تو ہمیں پتا ہے کون خلاف ہے اندرونی اناثر میں کم از کم جو لیجٹیمیٹ سٹیک ہولڈرز ہیں دہشت گرد اور بوتوں وہ تو پروکسیز ہیں انڈیا کی امریکہ کی یا ان قوتوں کی جو کہ چائنہ پاکستان اکنومی کوریڈور یا پھر چین پاکستان تعلقات کو ڈیمیج کرنا چاہتے باقی تو جتنے اندرونی اناثر ہیں میں نے تو کبھی کسی سے نہیں سنا پبلیکلی اس نے چائنا یا کوائیٹلی بھی جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ جڑھیں کٹ رہے ہیں یعنی بہت زیادہ اوپن سکرک ٹائپ بات ہو لیکن اگر چین کی کاؤنسل جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا انٹیلیجنس ہے اس حوالے سے اور وہ کونسے لوگ ہیں ان کی پھر نشاندہ ہی بھی ہونی چاہیے یا لوگوں کو یا اس میں بہرحال انہوں نے کیونکہ بازے نہیں کیا تو میں اس کے اوپر زیادہ سپیکولیٹ نہیں کروں گا but he did say that کہ کچھ بیرونی اور اندرونی اناثر ہیں جو چائنا پاکستان کی دوستی کے خلاف اور چین اور پاکستان کے مفادات کے خلاف اور سی پیک کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ انہوں نے ایک بات جو اس حوالے سے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں پہلے ایک ٹرینڈ آیا جس میں بہت سارے لوگ مایوسی کی باتیں وہ جو چل رہی تھیں اس کو کاؤنٹر تحریک انصاف کے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پر جائیں کہ یہ کہنا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کرے گا ووٹ فرق نہیں پڑے گا یہ کرنا درست نہیں ہر بندہ نکلے ووٹ ڈالے یہ ایک پوزیٹیو ٹرینڈ ہے اور میں آپ کو میکسیم پارٹیسپیشن ہونی جی اس کی ویا آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دھاندلی جو ہوتی ہے نا جو رنگنگ ہوتی ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ یہ ریزلٹ ڈالتے وقت ہوتی ہے یہ ریزلٹ مکمل تبدیل ہو جاتا ہے نہیں دیکھیں اگر دھاندلی کے ذریعے دس کو بیس کیا جا سکتا ہوتا نا یا آٹھ کو بیس کیا جا سکتا ہوتا تو پرویز مشرف کو کاف لیگ بنانے کے بعد پیٹری ہارٹ نہ بنانی پڑتے بلکل ایسے یہ پھر ایک ووٹ سے تو حکومت بنی تھی ہاں پھر جو ہے جو عمران خان کا آسٹر ہے اس کے بعد ہونے والے زمنی انتخابات کے نتائج میڈیا سارا اس طرف کھڑا ہے پی ڈی ایم حکومتی مشینری صوبائی ادھارے سب کا سب جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا کیا ہوا انگی نیڈیٹس کا سینتیس میں سے تیس ایلیکشن پی ٹی آئی جی تھی جو پنجاب سمبلی کے تھے ان میں سے پندرہ سیٹے نکالی تھی جو سترہ اٹھارہ پر ہوا ہاں توٹل سینتیس ہوئے نا جی بعد میں نو پہ ہوا تھا جس میں سے سات پہ عمران اکتوبر میں تھے جی 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 تقریباً سینتیس ایلیکشنز ہوئے سینتیس ایلیکشنز میں سے تیس پی ٹی آئی جی تھی اور اس سارے معاملے سے یہ بھی تصور کرنا اصل چیز یہ تھی کوسچن تھا کہ پی ٹی آئی خود بیلٹ پہ ہوگی کے نہیں بلے کا نشان ہوگا کے نہیں اور عمران خان ہوں گے کے نہیں متفق تو یہ سارے ہو رہے ہیں بلہ ہوگا عمران ہاں پر ابھی فیصل ہے یہ سارا ہوگیا اچھا پہلے میں آپ کو خبر سامنے رکھ دیتا ہوں پھر اس کے تھوڑا سا اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں کتنی کی افیکٹیو ہو سکتی ہے پی ٹی آئی نے پہلی بات تو یہ کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں ملک بھر سے حصہ لینے کا اعلان کی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بائی کارٹ والی اور اس والی بات نہیں اچھا ابھی تک وہ چیز کلیر نہیں ہوئی کہ ٹکٹس کنے دے رہے ہیں بکلا کو دے رہے ہیں ٹیچرز کو دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ بلکل جن کی شیٹ کلین ہے کوئی پولٹیکل جو کرائیسس میں لوگ سامنے آئے ہیں جو سٹینڈ کی ہے جنہوں نے اب خبر یہ ہے کہ جناب انہوں نے ایک تو حصہ لینے کا اعلان کیا ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف ملک بھر میں ہر حلقے میں اپنا امیدوار نامزد کرے گی اور بلا شبہ پی ٹی آئی جو اس وقت اس صورتحال میں بھی ہر حلقے میں کانڈیڈیٹ دے سکتی ہے اور کانڈیڈیٹ بھی ایسا دے سکتی ہے کہ جو ان کے بدترین حلقے ہیں وہاں پر بھی وہ جو زمانت ضبط ہونے والا معاملہ ہے وہ نہیں ہوں اس وقت میں نصر جعوید صاحب کا تجزیہ سن رہا ہوں میں وہ ادنان حیدر جو گفتگو کر رہا ہوں میں اس کو سن رہا ہوں میں شاید خاکہ نباسی کی بات سن رہا ہوں ہم خود جا کے observe کر رہے ہیں بڑے بڑے جو طلد حسین کے علاوہ جنہوں نے کہا کہ اس تک ہاں میں پاکستان پارٹی کے سب سے تھگڑے امیدوار اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جس چینل پر بیٹھے ہو اور کچھ کہا بھی نہیں سکتے وہ ہم نہیں اس پر بات کرتے ہیں جی لیکن جس چینل پر بیٹھے ہیں نہیں انہوں نے کہا یہ نہ سمجھیں کہ میں سباکہ میں ہوں حریم حان کے چینل پر کہ میں ان کا ملازم ہوں لیکن اچھا بات یہ ہے بات کر کے ہسے بھی ہوں گئے نہیں ان کو دو سو ستانوے ہلکے ہیں صوبائی پنجاب کے اور کوئی ایک سو چالیس اکتالیس ہلکے ہیں کوئی قومی اسمبلی کے وہ جو صاحب فرما رہے ہیں کہ سب سے تکڑے اور سب سے بہترین اور زبردست امیدوار اس تحقام پاکستان پارٹی کے ہیں یہ اس امیدوار کے خانے پر گن کے نام بتا دے یہ پورے کر دے کہ یہ والے تکڑے امیدوار ان کے پاس تلس صاحب پارٹی کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کے بھی ہوتے دار پورے نہیں ہیں سیکریٹریٹے میں دیا دفتر بن کر دیا بجلی کا میں مجھے بات بتا ہوں ان کے ترجمانوں میں سے ایک ترجمان جن کی پارٹی کو ریپرسائٹ کرنا جن کے ذمہ داری ہے ڈیکلیرڈ ترجمان ترجمانوں میں سے ایک ترجمان کے بات کر رہا مجھے انہوں نے اپنا فون میرے سامنے رکھا کہتے ہیں نگویس حب میں سپوکس پرسن ہوں جس دن بنی تھی نا پارٹی اس دن آخری پر رابطہ ہوا تھا تو فواہ چودری والے کیس میں دیکھ لے ان کا اتنا امپورڈنٹ بندہ پکڑا جاتا ہے اور ان کی طرح سے کوئی سٹیٹبلٹ نہیں آتی انہوں نے بھی پتہ کیا حساب بنا لیا ہے اب بس آپ نے ایک وقت کہ ہم نے تو پارٹی بنا لیا ہے فیش دے دیا ہم نے سا ہی جان رہا ہے بس آپ نے ایک دفعہ آنا ہے آپ پارٹی کے ممبر ہیں اس کے بعد آپ کی مرضی ہے تو وہ سورتحال تیرسہ میں اس بات کو بھی بھولی گا کہ ہاتھ پہلے اس کو کر لینا وہ تحریک انصاف نے ایک تو حصہ لینے کا اعلان کیا ان کے پاس ہے یہ کپیسٹی کے ہر جگہ وہ کانڈیڈیٹ جاب میں یہ سارے ٹکٹ دے چکے تھے اس میں سے چاری سنی تو پچاس ٹکٹ واپس ہے پھر بھول جائے گا وہ تلق حسین والی بات کے بعد وہ بات کہیں اور چلے گئی تھی نسر جعوید صاحب سے باقی لوگوں کی جتنے بھی ہیں میں نے کسی ایک بندے کو بھی جو نون لیگ کا کٹر حامی بھی ہے اسے یہ نہیں کہتے سنا کہ نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ اپنے پھول آ رہے ہیں آپ کو وہ چار لوگ یاد ہیں جو ایک ہی ونڈوں میں کھلے تھے منصور صاحب تھے یہ میں نے نہیں گفت با سنی یہ منیب کے شو میں تھا وہ چاروں لوگ جو تھے پی ٹی آئی کے انٹی سمجھا جاتے اور چاروں ایک ہی شو میں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے انتہابات کے حوالے سے سرٹیجیز بتائی بارل یہ ہے کہ جو بہت زیادہ آؤٹ رائٹلی سپورٹ کرتے ہیں نون لیگ کو وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ نون لیگ جو ہے منصور علی خان ابھی تا کچھ طرح نہیں کہہ رہے نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی لیس پوپلر ہے یا ان کے پاس پوپلر سپورٹ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے گی یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں یہ مختلف چیزیں ہیں لیکن ابھی اس وقت آپ جس سے بھی بات کریں گے آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں کوئی چینس ہی نہیں ہے منصور علی ہان کے ساتھ تھی امران شفقت شو ایک میں انہوں نے کہا کہ بتائیں لاہور کا کیا حال ہے تو انہوں نے ایسے کوئی جواب نہیں دیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی اے کی کیا پوزیشن ہے انہوں نے کہا جی اس وقت انہی کا ہے کہتے ہیں تیرہ میں اسے کتنی سیٹیں نکالیں گے نیچے مقرد کہتے ہیں دس سیک نکال جائیں گے کون امران شفقت پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی نکال جائے گی تو اس سے صورتحال ظاہر ہے اس سے زیادہ بہتر اس قسم کی چل رہی ہے تو وہ جو پاپلر سپورٹ ہے وہ دودھر کھڑی گیا اصل کوسشن ہے کہ یہ آپ کریں گے کیسے اس کو اچھیم کیسے کریں گے انشور کیسے کریں گے اچھا کور کمنٹی کا اجلاس کے علامی ہے اس میں کہا ہے کہ ہر علکے میں ایک تو امیدوار چیئرمن پی ٹی آئی جیل سے رہا ہو کر انتخابات میں قوم کی قیادت کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی کو قید رکھا گیا تو وہ جیل سے قوم کی قیادت کریں گے یعنی اس میں اصل میں یہ جو پہلا جملہ تھا نا رہا ہو کر یہ تو نہیں ہو رہا یعنی ایسی خود کہہ چکے انتخابات ہو میں جیل میں ہوں تو وہ جیل سے قوم کی قیادت کریں گے لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کی میسیجنگ اور وہ اب کتنا کمیٹر کرتا ہے کور کمنٹی کا کہنا ہے کہ انتخابات میں مداخلت اور دھاندلی نہ قوم نہ دنیا تسلیم کرے گی عوام کی تائید اور حمایت سے ظلم کو اس کے کارندوں سمیت شکست فاش دیں گے انتخابات کی تاریخ کے بعد لیول پلائنگ فیلڈ سے محروم کرنے کی کوششیں نمائع ہوئی ہیں یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا اعلامیہ جاری کیا دیکھیں قرآن مغل صاحب اوور ای پیریڈ آف ٹائم ابھی جو اصل معاملہ جو درد سر ہے وہ ہے عمران خان کا انکار یہ ہمیں پہلے دن سے پتا ہے اور on the basis of information this is not speculation information پہ یہ بات پتا ہے کہ پی ٹی آئے اس تمام اپیسوڈ کے بعد بھی سروائیب کر سکتی تھی عمران خان چلے جاتے عمران خان پارٹی قیادت چھوڑ دیتے اپنا جانشین بنا دیتے کہ میں علیدہ ہو رہا ہوں میں پولیٹیک سے کنارہ کشی جس طریقے سے ماضی میں بینظیر بھٹو صاحب صاحبہ جو ہیں انہوں نے خود ساختہ جلابتنی اختیار کی نواز شریف جو ہیں وہ ڈیل کر کے چلے گئے اسی طریقے سے ماضی میں ہمارے بہت سارے لیڈرز جاتے ہیں انہوں نے پوری سٹوری کی تھی عمران خان کو اکتیس جون کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی بلکل گئی تھی مائنس کریں اپنے آپ کو پارٹی بچانی ہے عید کا موقع تھا عید سے پہلے پہلے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی آ گئی یہ مائی کی اکتیس جون لسٹ ڈیڈ لائن تھی جون نہیں مائی تیس اکتیس مائی کو تو وہ فیصلہ ہوا تھا نا کہ عمران خان کا نام اور وہ نہیں آنا نہیں نہیں وہ جو نو مائی کے واقعات کے بعد جو خان صاحب کو پارٹی سے علیدہ ہونے کا کہا گیا تھا وہ کہا گیا تھا مائی کی تیس تاریخ کا اور اس کے بعد سات جون کو اس کے پورا نہ ہونے کی نتیجے میں پارٹی ٹوٹ 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 یعنی کہ ایک نئی پارٹی بنائی گئی تھی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی اور پھر اس کے کچھ وقت کے بعد یہ پرویز خٹک والا گروپ سامنے آیا تھا یہ دھمکی تھی نا بیسکلی تو یہ کیونکہ سات جون کو بنی تھی تو آئی ویڈلی ریمیمبر کہ یہ میں کے اینڈ کی بات ہے اچھا اب اس سارے معاملے میں دیکھیں یہ جو اس سیچویشن کریٹ ہوئی ہے اس میں خان صاحب نے جو انگار کیا ہے نا یہ بڑا جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ مریم نواز صاحبہ اور یہ سارے لوگ چار دن نہیں جیل کاٹ سکے گا فلان نہیں کر سکے گا عمران خان نے سرپرائزز تو بہت دی ہیں یعنی کہ عمران خان اور والدہ پیپل جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے کھڑاوہ تھا انہوں نے لائن کونسی پکڑ لی اس کے بعد اس پر قائم بھی کس طریقے سے رہے پھر ایک کے بعد ایک مواقع جہاں پر وہ اپنی پوزیشن کو گیون کر کے کوئی تھوڑا ساتھ سٹیپ بیک کر کے بہت کچھ لے سکتے تھے وہ نہیں لیا اتنا ہارٹ ہٹنگ سٹینس غالباً ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو میں جاتا ہوں اور عوام نکلتی ہے نا یہ بہت میٹر کرتی ہے لیکن ہم نے اس تمام وقت میں یہ دیکھا کہ وہ اتنا میٹر نہیں کر رہی تھی جو لوگ ہیں لوگوں کا نکلنا ہے اب اس ساری صورتحال میں دوائیاں تو دیکھیں ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گیا ویڈیو بہت طویل ہو جائے کہ لوگ خود دیکھ چکے ہوں گے یا جا کے سرچ کر لیں محمود اچھکزئی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ سن لیں اختر منگل کا انٹریو جو انہوں نے ڈان پر دیا ہے اس کے بعد جو پرویز وہ سن لیں پرویز اشرف صاحب نے دیا وہ بھی اسی طرح امپورٹٹ ہے سارے کے سارے ایک سارے قوائی دینا شروع ہوگی اس اب بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے بربادی کی کیسے تباہی مچائی ڈیل کر کے کیسے ہوئی ڈیل کیسے ہوئی ڈیل کیسے ہوئی ڈیمرانہ کو ہٹایا کیسے ہمارے مفادات کیا تھے کیا تھے اس کا فائدہ ہمیں کیا کچھ ہوئی پر پر تیم برد فرنکی سپیکنگ اس وقت اس بھی سپیک رائیٹ ناو پی ٹی آئی جو ہے اس کو آہ میں لاست ائر بھی یہ بات کہہ چکا تھا کہ ڈی ڈوٹ ہیف تو اس میں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سٹے کرنا ہے وکٹ کے اوپر انہوں نے اور وہ نہیں کر پائے آپ کو پش کرنا ہی نہیں ہے الیکشن کے لیے جو دوسری پارٹی اس وقت احتیدار میں بیٹھی بھی ہے لوگ نک نکھ ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر خود باہر پھینگ دیں الیکشن جب بھی ہوگا وہ پی ٹی آئی کا ہوگا اس یہ والے آرڈز کریئٹ نہیں ہوئے تھے ابھی بھی جو سٹرگل فور سروائیول ہے اس میں ایک بات تو ہوتا ہے کہ الیکشن ہوتا ہے بلے کا نشان ہوتا ہے خواہ وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے ووٹر اگر ان کا باہر نکلے گا تو الیکشن پی ٹی آئی کا ہے اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں قرامل مغل صاحب کہ یہ جو دھاندلی ہوتی ہے یہ جو لوکل لیول کے اوپر ہوتی ہے الیکشن ڈے پر ہوتی ہے ووٹ کاؤنٹ کے دوران ہوتی ہے آپ پیرا نہ دے پائیں اپنے ووٹ پہ تب ہوتی ہے وہ بھی اٹھارہ بیس سترہ بیس کے فرق کو پلنگ کرتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ نون لی جس پوزیشن پہ کھڑی بھی ہے اس پوزیشن کے اوپر وہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹر نکلتا ہے تو اس کو آؤٹ کمپیٹ کر سکیں بلکہ صحیح بہت شکریہ عیسی نکلی آپ کے تجزیر کا کمپیٹ سواکش میں ضرور بتائیں گے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ